بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد علامہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ حروفی کا یا مولا صلوات پڑے محمد وآلہ عزیزہ نے محترم ریونین امام بارگاہ کی سیکنڈ مجلس گیارہ شابان فورٹین تھرڈی نائن ہجری پرپریریشن فور ففٹین شابان پندرہ شابان کی تیاری پندرہ شابان یہ وہ ڈیٹ ہے کہ جس دن ہمارا امام فرزند زہرہ کی ولادت ہے یہ وہی ڈیٹ ہے کہ جو زمانے کا امام دنیا میں آیا فرائیڈے کا دن تھا سامیرہ تھا اور ٹو ففٹی فائیو ہجرہ تھا جس دن امام کی ولادت پندرہ شابان ٹو ففٹی فائیو ہجری سے now we are in فورٹین تھرڈی نائن ہجری ہے اب ہم almost 1200 years ہو گئے 1200 سال ہو گئے almost امام کی ولادت کو اور امام کا جو پیریڈ ہے میں ایک ہسٹری بتا رہا کہ پرپریریشن کیسے کرنا وہ ففٹین شابان کی پندرہ شابان میں نے کل بھی کہا تھا انٹرڈیکشن میں کہ پندرہ شابان ایک نارمل دے نہیں ہے ایک عام دن نہیں جیسے آج کا دن ایک عام دن کل کا دن عام دن پندرہ شابان is so important day so important وہ رات فورٹین شابان کی مغرب سے لے کے صبح فجر تک اور فجر سے لے کے رات تک پورا دن یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اگر ہم چاہے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہماری تقدیر بدل سکتی ہماری ڈیسٹینی بدل سکتی if you want you can change اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے issues دور ہو جائیں آپ یہ چاہتے کہ آپ کی تقدیر کھل جائے آپ یہ چاہتے کہ آپ امام سے خریب ہو جائے یہ ذہن میں رکھو کہ یہی امام کے ساتھ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے یہی امام اگر ہاتھوں کو اٹھائے گا تو ہماری دعائیں خبول ہوں گی یہ مت سمجھو اگر آج ہم کو ہیلتھ ہے ہماری صحت اچھی ہے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے بولنے کی طاقت ہے دیکھنے کی طاقت ہے سننے کی طاقت ہے ہم بڑے آرام کے ساتھ ری یونین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو جس بیکاوز آف دس امام صرف اس امام کی وجہ سے اس لیے کہ اگر یہ امام ہر جائے امام علی کی ایک سینگ ہے امام علی کا ایک اشارت ہے نہجل بلاغہ میں پلیز غور سے سنو نہجل بلاغہ میں امام علی سٹارٹنگ میں نیجل بلاغہ میں امام علی کا ایک چھوٹا سا سرمن ہے چھوٹا سا خدبہ ہے آپ جا کر دیکھ لیں نا امام نے امام ارشاد فرماتے کہ اب امام علی کی خلافت لی گئی جب مولا علی کی خلافت لے کر کوئی اور خلیفہ بنا تو اس وقت امام علی نے یہ سرمن دیا امام نے لوگوں کو ایڈرس کیا مسلمانوں کو ایڈرس کیا خطاب کیا کیا خطاب کیا علی کہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم امام علی کہتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں they don't know who I am ان کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں امام علی کہتے ہیں کہ میں کائنات کے لیے زمین اور آسمان کے لیے خطب ہوں خطب عربی وڑھ خطب کس کو کہتے ہیں چکی سمجھتے ہیں آپ لوگ چکی کے بیچ میں جو کھیلا رہتا نیل رہتا جس کے اوپر پوری چکی چلتی جو چکی ایسا چلتی وہ کھیلہ رہتا بیچ ہے اس پہ چلتی چکی علی کہتے ہیں کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں وہ کیلہ نیل ہوں اگر وہ کھیلہ ہٹ جائے تو چکی نہیں چلے گی ویسی کہا اگر میرا وجود ہٹ جائے تو کائنات ختم ہو جائے یہ امام علی بولتے ہیں تو امام علی کائنات کے لیے خطب ہے اور یہ اس دور کا علی ہے آپ سمجھ رہے میری بات اس دور کا علی زمانے کا امام ہے اگر امام علی یہ امام زمانہ کا وجود ہٹ جائے امام کو مثال کی طور پر امام ہٹ جائے تو زمین اور آسمان ختم ہو جائے قیامت آ جائے day of judgment آ جائے اسی وقت قیامت آئی گی جس دن امام ختم ہو گئے تو امام کا وجود existence of امام امام کا وجود is so important so important آپ کو دوسری مثال دیتا شبِ خدر شبِ خدر رمضان میں آپ یہاں کریں گے شبِ خدر وہ رات ہے جو سب سے وڑی رات ہے رمضان کی 30 days کے روزے ایک طرف اور شبِ خدر ایک طرف وہ ایک رات کیا ہے اس ایک رات کے بارے میں خود قرآن میں سورِ انہا انزلہ میں اللہ بولتا آپ سورِ انہا انزلہ روز پڑھتے سورِ انہا انزلہ میں اللہ کیا بول رہا تنزلو اللہ بول رہا انہا انزلہ فی لحلت الخضر ومہ عدراکہ مہ لحلت خدر ومہ عدراکہ مہ لحلت خضر سورِ انہا انزلہ میں اللہ بول رہا کیا مطلب ہے اس کا ومہ عدراکہ مہ لحلت الخضر یعنی اللہ یہ بول رہا کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے وہ رات کے بارے میں بول رہا شبِ خدر کی رات جو 19 21 اور 23 یہ تین راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے آپ یہاں عمال کرتے ہوں گے ہر آدمی عمال کرتا وہ ایک رات وہ ایک رات کے لئے اللہ بولتا کہ وہ ایک رات تم نہیں جانتے وَمَا عَدْرَا قَمَا لَحَلَتَ الْخَدْرَ قرآن بولتا عابد بلگرامی نہیں بولتا کہ وہ رات اتنی امپورٹن اتنی امپورٹن رات ہے اللہ بولتا تم جانتے ہی نہیں وہ رات کی امپورٹنس کیا ہے اس لئے وہ ایک ہزار مہنوں کے برابر تو مثال دی گئی وہ ایک ہزار میں نے نہیں وہ بھی پوری زندگی کو بدلنے والی رات ہے تو وہ رات کو کہا کہ اس رات کی معرفت کو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے جیسے فاطمہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے ویسی شبِ قدر کی معرفت کو حاصل ہی تو اسی سورے میں سورے انان زلنا میں چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا چھتے امام سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کے وجود کی دلیل کیا ہے دلیل سمجھتے امام کے وجود کا ایکزسٹنس آف امام کا امام کے وجود کا پروف کیا ہے انگلیش میں پروف بولیں ثبوت کیا ہے تو امام بولتے کہ سورے انان زلنا بہترین سورہ ہے میرے بیٹے کے وجود کی دلیل کا راوی نے پوچھا کیسے تو کہا اسی سورے میں تم پڑھتے ہو تنظل الملائکت وارو ہو فیہ بے اذن رب من کل عمر کہا یہ کیا ہے یہ ہے کہ اللہ کے پاس سے ملائکہ عمر لے کر زمین پہ آتے ہیں کس کے پاس آتے ہیں دور کے امام کے پاس آتے ہیں ہر دور کے امام جب آتے ہیں ایوری رمضان میں شب قدر میں جتنے ملائکہ آسمان سے نیچے آتے ہیں وہ سب زمانے کے امام کے پاس آتے ہیں تنظل الملائکت وارو اللہ کا عمل لے کر اللہ کا آرڈر لے کر اللہ کا حکم لے کر سال بھر کا جو بجٹ ہے وہ اس رات کو تیہ کیا جاتا ہے تو امام کا وجود امام کا existence is so important ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ ہم امام کو مانتے لیکن ان کو ویسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہئے ویسے نہیں مانتے ہم ایک روٹین میں مانتے ہیں ہمارا امام ہے نو 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 یہ امام کی وجہ سے آج ہم ہیں ورنہ آپ کیا سمجھ رہے یہ دنیا ایسا ریس کر دے ریس کر دے شیعت کو ایسا ختم کر دے وہ امام ہے جو بچائے شیخ مفید کا مشہور واقع ہے شیخ مفید کون ہے اللہ ہم کو کازمین کی زیارت نصیب کرے کازمین آپ لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ دو امام ہیں وہاں پہ ساتویں امام ہیں اور نوے امام ہیں ابھی پچیس رجب کو ساتویں امام کی شہادت کی مجلس کریا امام کا روزہ امام کی ذریعہ آپ کے ذہنوں میں دو ذریعہ ایک ذریعہ اندر دو خبریں ہیں امام کی ذریعہ اگر یہاں پہ غور سے سنو امپورٹن مجلسیں یہ پورے یہاں اگر امام کی ذریعہ تو یہ سامنے فیو سٹیپ پانچ چھے آٹھ سٹیپ سات آٹھ خدم کے اوپر ایک خبر کس کی ہے وہ اتنی نزدیک امام سے اتنی نزدیک کون ہے شیخ مفید ان کا اصل نام ہے محمد ابن محمد ابن نومان اتنے خریب اچھا یہ شیخ مفید جو ہے ساتویں امام کے زمانے کے شیعہ نہیں ہے یہ فورت سنچری کے فورت سنچری ان کے زمانے کا مشہور واقعہ زمانے کے امام کا یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نجف اشرف میں درست دے رہے ایک آدمی آیا آکھے کہنے لگا شیخ ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا انتخال ہو گیا اور وہ عورت ڈیلیوری سے پہلے انتخال ہو گیا ابھی ڈیلیوری مشہور واقعہ میں دو منٹ میں ختم کر رہا صرف امام کا بتانے کے لئے ڈیلیوری ہونے والی تھی بچہ پیدا ہونے والا تھا پورے نائن منٹ کی ڈیلیوری پریگننسی ہو گئی تھی اور اب پیدا ہونے والا تھا ماں کا انتخال ہو گیا اب پیٹ میں بچہ زندہ ہے ہم کیا کرنا ماں کے پیٹ کو چیر کے بچے کو نکالنا اس کے بعد ماں کو دفن کرنا یا ایسی دفن کرنا اس زمانے میں لوگ جا کے امام سے پوچھتے تھے میڈیکل سائنسیز نہیں ایڈوانس نہیں تھی تو شیخ نے کہا انسان نے ویسی دفن کرتا انسان کا ویسی دفن کرتا وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا جا کے آٹھ دن یا دس دن کے بعد واپس آیا آکے شیخ کے پاس بیٹھا بیٹھ کے کہنے لگا شیخ آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں thank you very much انگلیش میں نہیں بولا وہ تو میں بول رہا نہیں تو افنا فرنچ میں بولا میں تھوڑی فرنچ بھی سیکھ لوں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے خاموش ہو گئے کہ اب یہ بھی فرنچ میں بھی پڑھیں گے نہیں باپا نہیں پڑھوں گا don't worry تو اس نے کہا شیخ thank you very much شکریہ آپ کا شیخ نے کہا کیوں تو کہا آپ کی طرف سے وہ بچہ بچ گیا شیخ نے کہا کونسا بچہ کہ جب میں نے آپ سے آگے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا نہیں ویسی دفن کر دو لیکن آپ نے بعد میں پیغام بھیجوایا اب شیخ خاموش ہو گیا کہ کیا تو کہا جب میں جا رہا تھا واپس گاؤں کو اس کو دفن کرنے کے لئے پیچھے سے اونٹ کے اوپر کیمل کے اوپر کوئی آیا تیزی سے آیا اور مجھے میرا نام لے کے روکا روک کے یہ بولا کہ شیخ نے یہ حکم دیا ہے اب کہ ماں کے پیٹ کو چیرو بچے کو نکالو اور دفن کرو دوستے ایک بات روک کے بولوں اگر تم امام سے خریب ہو جاؤ گے ریونین میں نا تو امام تمہاری عزتوں کو بھی بچا لے گا تمہاری زندگی کو بھی بچا لے گا شیخ سمجھ گئے کہ یہ امام کی طرف سے حکم ہے سیدھا گھر اوپر روم میں گئے اپنے بیڈروم میں جا کے روئے خوب روئے مو پیٹا کا مولا آپ کا میں شکر گزار ہوں مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو رہا تھا ایک بچے کا ختل ہو جاتا تھا اگر آپ نہیں بچا تھے ایک نسل ختم ہو جاتی مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں اس کے بعد شیخ کا جملہ سنو شیخ کہتے ہیں یہاں تک تو واقعہ آپ نے سناوا ہے اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ مولا آج کے بعد میں کبھی فتوہ نہیں دوں گا کیوں نہیں دوں گا اس لئے نہیں دوں گا کہ اب شیخ بوڑا ہو گیا میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غلط فتوہ دے دوں اور اس سے اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے دیکھو دوستو شیخ مر جائے لیکن اس کے باوجود وہ فتوہ دینے سے ڈڑتا ہمارا حساب یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے روز فتوے دیتے میں کیا بول رہا ہوں ری یونین والے نہیں دیتے بول رہا ہوں ہمارے گھر میں ہر گھر میں ایک مشتہد پیدا ہو گیا کار پارک میں کھڑے رہتے وہاں پہ ایک فتوہ دیتے ڈرو بولنے سے پہلے شریعت کو اپنے ہاتھ میں مت لو خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو شیخ رونے لگے کہ بولا آج کے بعد میں کبھی فتوہ نہیں دوں گا اس لیے نہیں دوں گا کہ شیخ اب بورا ہو گیا بس خواب میں امام نے آکے کیا کہا یہ جو امام نے کہا اس کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا امام نے کیا کہا امام نے کہا کہ شیخ اب امام کے جملے سنو ہمارے لئے میری دوسری مجلس کا ایک کمپلیٹ میسیج کہ ہاو ٹو پرپیر ہور سل فور امام امام نے کیا کہا امام نے آکے کہا کہ شیخ تم نے یہ کیا ارادہ کیا کہ تم فتوہ نہیں دو گے اب جملہ سنو کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے غافل ہیں ہم اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہیں تم ہم سے غافل ہو لیکن میں تم سے غافل نہیں ہوں ہم چوبیس گھنٹے اپنے شیعوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کچھ ہو تو میں مدد کرو دوستو یہ امام کا کرم ہے ہم کیا سمجھے کہ بزنس میں جو بھی میں بزنس کر رہا یا جاپ کر رہا یا جو کر رہا میں اپنی طرف سے کر رہا جب تک ان کی کرم نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے یہ مت بولو کہ ہماری ذہنیت ہے نو دوستو یہ امام کے ایگزسٹنس کے لیے دعا کرو اور یقین رکھو یقین تم جتنا رکھو گے امام کے لیے اتنا تمہارے آمال بھی خبر لوں گے اتنے تم اس رات میں عبادت بھی کر سکتے صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پڑھ وَعَجِلْ فَرَجَوْمْ ایسا مت کرو یار کم از کم یہ چھ دن تو وَعَجِلْ فَرَجَوْمْ بولو کیوں بولو وَعَجِلْ فَرَجَوْمْ وَعَجِلْ فَرَجَوْمْ وَعَجِلْ فَرَجَوْمْ اگر آپ نہیں بولیں گے یہ بچے نہیں بولیں گے آپ کو تیار کرنا ان بچوں کو ریونین کا جو یودھ لڑکا لڑکی ان کو تیار کرنا میں چھ دن کی میری مجلسوں میں ایک بھی چینج ہو جائے گا تو میرا مقصد پورا ہو گیا وَعَجِلْ فَرَجَوْمْ کے معنی کیا ہے کہ مولا آپ جلدی ضرور کیجئے یہ دعا ہے جب آپ کسی کو دعا دیتے وہ بھی آپ کو دعا دیتا آپ نے اگر وَعَجِلْ فَرَجَوْمْ بولا تو امام آپ کو پلٹ کر دیکھے گا اور دعا کرے گا کہ مولا اللہ یہ میرے ظہور کی دعا کر رہا اور جب آپ امام کا ظہور ہوگا تو آپ کو اٹھائے دے گا اس لیے کہ آپ پوری زندگی ظہور کی دعا کر رہے تھے تو کوشش یہ کرنا کہ آلویز یہ نہیں کہ آج عابد برگرامی کی مجید میں پڑھوں گا بعد میں نہیں پڑھوں گا نماز میں جب آپ سلوات پڑھتے خنوط میں رکو میں سجدے میں جب سلوات پڑھتے روز گھر میں بیٹھ کر سلوات پڑھتے جب سلوات پڑھو وَعَجِلْ فَرَجَوْمْ کے ساتھ کمپلیٹ کرو وَعَالِ محمد میں سلوات ختم ہوتی لیکن عَجِلْ فَرَجَوْمْ تمہارا امام سے رشتہ مضبوط ہوتا ریلیشنشپ مضبوط ہوتا تو امام ہم سے خافل نہیں ہم امام سے خافل تو پندرہ شعبان دوستو وہ فورٹین شعبان کو کرنا چاہا وہ ایک آپ تیاری کرنا ہے یہ بچوں کو بتانا بچوں کو کہ دیکھو فورٹین شعبان آنے والی ہے فورٹین شعبان ڈیلی ماں اور باپ کا یہ فرض ہے ایوری ڈی کم از کم آپ ایک ہفتہ بھی نہیں چار پانچ دن رہ گئے آج گیارہ ہوگئے تین دن رہ گئے ہر روز اپنے بچوں کو ماں باپ بتائیں تیجھے کو فورٹین شعبان آنے والی ہے تیجھے کو چودہ شعبان آنے والی ہے بچہ پوچھے گا آپ سے کہ what is فورٹین شعبان تو آپ ان کو بتاؤ کہ چودہ شعبان کی رات زمانے کے امام کی ولادت کی رات ہے یہ وہ رات ہے ان کو بولو جو تم کو بریڈ مل رہی جو تم کو روٹی مل رہی جو تم کھانا کھا رہے جو تم سکول جا رہے جو تم کو کھلوٹ مل رہے جو تمہاری ہیلتھ ہے وہ یہ اس امام کی وجہ سے tell them tell them tell them tell them بچوں کو بولو کہ بیٹا یہی امام ہے جو ہم کو سب کچھ دے رہا اب آپ کو میں دوسری بات بولو کرسمس نائٹ میں آپ بھی دیکھتے ہر آدھ ہر بچہ سانتہ کلوز کا انتظار کرتا کیوں کرتا سکولز میں وہ ڈرس پہنتا وہ ریڈ ڈرس پہنتا وہ کیپ پہنتا اتنی بڑی دھاڑی چھوڑتا سانتہ کلوز کو بھی دھاڑی ہے شاہ بولا میں نے کم از کم الحمدللہ تھوڑا تو بیدار ہو کے سنو یار میں نہیں کچھ نہیں بول رہا میں آپ کے ایکزامپل دے رہا اس کو بھی دھاڑی ہے لیکن اس کی دھاڑی ہماری دھاڑی فرق ہے آپ جو دھاڑی چھوڑو وہ امام کے لئے چھوڑو اللہ کے لئے چھوڑو چھوڑو امام کے لئے تھوڑا تو امام کے لئے کرے مولا آپ کی بڑے آرہی اتنی بڑی رات آرہی مولا میں آپ کے لئے آسے شیف نہیں کروں گا دیکھو ایک چیز یاد رکھو سمارٹنس شیف کرنے سے نہیں آتی اس لئے کہ مجھے کہا کہ مولانا میں کیا کروں میری سمارٹنس سے لے جائے گی میرے اوپر پریشر ہے کس کا پریشر ہے آپ جانتے ہاں پریشر ہے کہ I don't want to see you like this تو دوستو کسی کے پریشر میں آکے امام کو ناراض مت کرو جو سمارٹنس آتی نا وہ تخوے سے آتی عبادتوں سے آتی امام سے خریب ہوگے تو فورٹین شابان بچوں یہ بتاؤ کہ بیٹا فورٹین شابان فورٹین شابان آنے والی آنے والی تو وہ بچہ آپ سے پوچھنا اس کے ذہن میں بیٹھ جانا جب پندرہ شابان ہمارے امام کی برڈے اور یہ بولا بچوں کہ بیٹا فورٹین شابان ہماری ڈیسٹینی بدلنے والی ہماری تخدیر بدلنے والی بچوں کو فورٹین شابان کے لیے نیا ڈرس خریدو پلیز بولا آئی ڈونڈ دس یورو میں ملے گا پندرہ یورو میں ملے گا بیس یورو میں ملے گا آئی ڈونڈ نو تھوڑا سپین کرو پہ کیوں یہ بچوں کو گف دو اور یہ بول کے دو وائی آم گیونگ یو دیس بکھ اس تنائیٹ ٹومارو اس امام بچوں کو معلوم بنا دیکھیں معصوم بچے نیا ڈرس پہنیں گے تو ان کو یاد ہوگا ایوری یار وہ بولیں گے کہ ہمارا ففٹین شابان آنی وینی درس نیا لباس پہنو آپ بیری کو بھی بناو نیا لباس آپ بولیں گے وہ تو روزی بناتے نہیں تو بچوں کو بچوں کو تیار کرنا ففٹین شاب پریپیر کرنا بچوں کو اس دن اور وہ رات پندرہ شابان کے عامال تو میں ایک دن پہلے بتاؤں گا تیرہ کو کہ کرنا کیا ہو تیمارو کیا کرنا تھردین شابان کی جو میری مجلس ہے اس میں میں پورے نیکس ڈے کے پنچودہ شابان کی رات کو عامال کیا کریں گے یہاں پہ ہم لوگ سب مل کے اور کر کے کیا آئیں گے وہ تھردین شابان کی مجلس میں ہوگا لیکن آج بچوں کے لئے تیاری کرو کہ پندرہ شابان اس سے امپورٹن اور دوستو میں اور ایک بات بولو اگر میں اس دن امام کا ظہور ہو گیا تو کتنی بڑی بات ہوگی تیار نہیں ہے ظہور امام کے لئے ایک باواز بلند سلوات پڑھو ماشاءاللہ ریونین کو سلامت رکھے بابا میں آپ کے لئے دعا دیا اللہ آپ کے رسک میں برکت دے دے رسک کی دعا جب بھی کرتے آمین زور سے ہوتا بزنس ملینرز بن جائیں گے اگر چودہ شابان کے عامال آپ کریں گے بلیو فورٹین شابان کو اگر تم نے اس رات کو پا لیا تو وہ رات تین یا چار چیزیں آج بولتا ایک عریضہ جو آپ سوہ میں لکھیں گے میں نے وہ عریضہ کل جو ذکر کیا تھا کتاب کا نام ہے گوھر یگانہ پیج نمبر فور ہنڈر سے فور زیرو ون آج میں نے غلام رضا بھائی کو وہ عریضہ وارس اپ کر دیا اس عریضے کی فوٹوکوپی لو یہ وہ عریضہ ہے میں ممبر رسول سے سوہن آورز کے اندر امپوسیبل کو مولا نے پوسیبل کیا کوئیت میں ایک بہت 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 تینڈر تھا 1 ملین ڈالر کا میری کمپنی کا میری اون کمپنی نہیں تھی I was working there travel agency تو وہ تینڈر ہماری کمپنی کو ایوارڈ نے کسی اور کو ہوگیا امریکن تینڈر تھا امریکن کمپنی کا 1 ملین ڈالر کا big تینڈر تو اس نے کہا تھا I'm sorry Mr. Pilgram we cannot give you sorry تو sorry آپ کو معلوم ہے یورپ امریکہ میں دو چیزیں بہت common ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہی بولتا sorry اور thank you تو میں ہمیشہ دنیا میں وہاں گئے تو یہ بولتا بابا sorry اللہ کو بولو thank you بھی اللہ کو بندوں کو تو سکھا رہے بندے کو sorry thank you لیکن اللہ کو sorry thank you بولو تو کچھ ملے گا بھی تم تو آپ یقین کرو غدیر کا دن تھا شب نماز کے بعد زیارت آشورہ پڑھ کے میں نے یہ عریضہ لکھا تھا ممبر سے بول رہا I think it نے کہتا کہ مولا ہماری ملے گا تو it's good for me آپ یقین کرو میری دوستو صبح فجر کے بعد دالا شارجہ ہو کوئت میں تین بجے اسی کمپنی کا فون آیا آفٹر فیو آور کہ Mr. Bigrami now we have decided to give it to your کمپنی ساتھ گھنٹے یہ ایک تو میرے ساتھ ہو اس کے بعد یہی عریضہ رمضان میں 2009 میں سارے حالات کھل گئے ویزیز کا اشیو تھا امیگریشن کا پرابلم تھا لوگوں آپ جیسا یہاں پہ ویزیز کا کر رہے پاسپورٹ کا کر رہے اللہ ان کو اچھا رکھ آمین تو بولو تو کوئی اشیو شادی کا اشیو ہزبین وائف کا رس کا بیماری کا کینسر کا پیشن تھا بلڈ کینسر اس کے بعد ایک بندے کو برین ہیمریج ہو گیا تھا ان لوگوں نے لکھ یہ عریضہ میں گیرنٹی ہے اور یہ کیا ہے یہ عریضہ امام کو لکھنا ہے اگر آپ کل سے لکھنا شروع کرو علی رضا بھائی کے پاس رکھا غلام رضا بھائی کے پاس رکھا بھائی لیکن ایک کام یہ کرنا کہ لکھنے سے پہلے زیارت آشورہ ضرور پڑھنا زیارت آشورہ پڑھنا زیارت آشورہ میں بھی وہ سات دفعہ کا جو عمل ہے وہ عمل ضرور کرنا وہ عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے جو آپ کی رکاوٹ ہے نا کام موت اگرز کا روک جا رہا یہ پریشانی یہ پریشانی جب تم آگے اور پیچھے چلتے تو تمہارے راستے سے کھلے لگتے وہ عمل ایک منٹ کا عمل ہے وہ عمل ضرور کرنا زیارت آشورہ لکھو اور پیپر کی فوٹوگوپی لو آگے پیچھے ہر جگہ لکھو چاروں طرف لکھو پیچھے لکھ سکتے کوئی مشکل لکھ اور عریضہ ڈالنے سے پہلے جو دو نائب ہیں امام کے چار نائب چار نائب ہیں محمد ابن عثمان عثمان ابن سعید حسین ابن رو جن کے ذریعے آپ پندرہ شابان کا عریضہ پانی میں ڈالنے اس کے بعد دیکھو لیکن ڈالنے سے پہلے زیارت آشورہ پڑھ لیکن یہ سب چیزیں کرنا آپ سب کر رہے لیکن اس کے ساتھ پھر امام کے امام کی بات بھی سنن یہ نہیں کہ داری کو مون کے جا کے آپ دار رہے نہیں کرنا اس کے بعد یہ نہیں کرنا رزق حرام کھارے رزق حرام کھانے سے پھر ساری دعائیں رک جائیں یہ نہیں کرنا کہ بیوی کے اوپر ظلم کر رہے آپ یہ کر کے نہیں کر سکتا یہ نہیں کرنا کہ کسی پہ بھی ظلم کر افسوس سے بھول رہا مجھے ریونین کا نہیں معلوم لیکن اگر یہاں بھی ظلم کر رہے کچھ ہونے والا ہے افسوس ویری سیڈ ویری سیڈ کہ شیعہ نے علی بی بی زہرہ کی کنیز امام حسین کے ازادار کسی پہ ظلم کرتے افسوس دوستو ڈیفرنسز تو پیدا ہوتے لیکن ہمیشہ یاد رکھو مرد کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سیکرفائس کے جذبے کو پیدا کرے عورت پہ ظلم نہیں کر سکتے بی بی تمہاری کنیز نہیں وائف تمہاری کنیز نہیں کہ تم اس کو بہتے یہ کرو یہ کرو یہ کرو نو میچیل انڈیسٹیننگ محبت پیار کے ساتھ جانور کو اپنا کر سکتے جانور ہے نا آپ لوگ یہاں جانوروں کو بہت دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ کتے بیلیوں کے ساتھ ہی تو رہتے نہیں معلوم مجھے ریونین والے یورپ امریکہ میں تو جو لوگ رہتے کتے بیلیوں کے ساتھ رہتے جانور بھی اپنا ہو جاتا اگر محبت دوگے محبت نہیں دوگے تو سدہ بھائی دور ہو جائے بیوی کے تاریخ کا مشہور جملہ میں نہیں پڑھتا رسول کے زمانے کا ایک سن لو خالی کہ اگر تمہاری زبان ساد ابن ماس ساد ابن ماس کون ہے رسول کا صحابی جس کو اللہ کے رسول نے جس کی نماز جنازہ پڑھ جس کی جنازے میں جبریل و میکائل فشار قبر یہ میں نہیں بول رہا یہ اللہ کا رسول بول رہا اگر تم بیوی پہ ظلم کروگے اس نے ظلم نہیں کیا تھا طلاق نہیں دی تھی طلاق یہ لس ریسورٹ ہے اگر شیعہ میں پوری دنیا دیکھتا ہوں ریونین تو اب آیا الحمد اللہ سال میں نو میں پوری دنیا گھومتے پڑتا آئی نو ایوریتن افسوس سے بول رہا افسوس سے بول رہا اس لیے کہ چودہ شابان آنے والی اس میں بہترین عامال میں یہ ایک عمل ہے کہ اگر تمہاری بیوی سے تمہارا کوئی پرابلم ہے یا وائف کو ہزمن سے پرابلم ہے یا بیوی کو ساس مدر اللہ سے پرابلم ہے یا ساس کو بہو سے پرابلم ہے تو چودہ شابان کے عامال کو خبول کرانے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ پیچپ کر لو ایک دوسرے سے مل لو اگر تم نہیں مل ہوگے اگر تم یہ جھگڑا کروگے تو پہلی رات کا عذاب عابد بلگرامی ابھی چار دن تمہارے شہر میں ہیں انشاءاللہ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا اگر کوئی ظلم کرے گا یا ساس بہو پہ یا بہو ساس کے اوپر یا لڑکا بیوی کے اوپر یا لڑکی شہر کے اوپر کوئی بھی یا طلاق کسی کو بے گنا طلاق دینا اللہ کا رسول بول رہا جملوں 25% روتا ہوں یا روتا ہوں I cry I cry So sad امام علی کا کلمہ پڑھنے والے مولا حسین کے ازادار دیووز طلاق دے اللہ کے رسول کے دو وائز پرابلم کریئٹر تھے You know امام حسین علی السلام کی ایک بیوی جو خاتلہ ہے وہ خاتلہ تھی نوے امام کی ایک بیوی خاتلہ طلاق نہیں تھی اب سنو اللہ کا رسول بولتے کہ اگر کسی لڑکی کو بے گناہ تم نے طلاق دے دی چھوڑ دیا غریب ہے ماں باپ کے پاس بھیج دیا چھوڑ دیا تو اللہ کا رسول بولتا کہ روز محشر دیا ججمنٹ میں جب سب اپنے اپنے عامال کو لے کے جائیں گے تو میں اس لڑکی کا کوئر سے سنو میں اس لڑکی کا کیس میں وکیل بنوں گا وکیل بنوں گا وکیل وکیل بنوں گا اس لڑکی کا اور اللہ کے سامنے اس زندگی غور سے سنو میرے جملے پوری لائف پوری زندگی اگر تم نے نماز پڑی doesn't matter عبادتیں کی ہیں doesn't matter ساری عبادتوں کو خبول کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ماشاءاللہ آباد رکھے ریونین والوں ماشاءاللہ ایمپرویمنٹ آم سو ہیپی تو پوری زندگی عبادت کرو اور اگر سرکار ہمارا رسول مو پھیل ختم ہوگی جہنم ہے یہ لائف کتنی ہے کتنی زندگی ساٹھ سکسٹی سال ستر سال اسی سال نائنٹی کون رہتا ہے نوو سال تک اللہ آپ کو سلامت رکھ اگر آپ نے یہ بیوی کے ساتھ اچھا رہے بیوی ساس کے ساتھ اچھی رہے تو تمہاری زندگی کے رسی کو اللہ اتنا بڑا دیتا اگر تم نے یہ پرابلمز کیا تو اللہ زندگی کے رسی کو کاٹ دیتا سیونٹی ایس ہے تو فورٹی ایس ہو جائے کتنے سال رہنا یار ڈیووز عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ مرد ہے یہ تمہاری طاقت بتا رہے تو مرد ہے چودہ شابان کی تیاری فورٹین شابان کا پرپیریشن اور میں عورت کے اوپر ظلم کروں اور پھر جا کے امام زمانہ کو بولوں کہ مولا آج آپ کی برڈے نائٹ ہے آج آپ کی سالگیرہ کی رات ہیں بڑی رات ہیں میری تقدیر کو بدلو میرے گناہوں کو معاف کرو میری بزنس میں اچھا پیسہ دو میری زندگی میں خوش یا دو میں بیوی پر ظلم کر جا کے امام کے سامنے کھڑا میں امام کو دیکھوں گا پہلے چیک کرو کہ تمہاری دی ٹوڈے لائف میں تمہارے پرابلم سٹو نہیں ہے کسی کے ساتھ چودہ شابان کی تیاری ایکچولی یہ چودہ شابان کی تیاری ہوں کہ میں پہلی شابان سے پڑھوں نا دو اشرے دو اشرے کنٹینو اسی چودہ شابان کی رات میں پڑھوں گا کہ تیاری کیا کرنا ہے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس رات آنے سے پہلے یہ چیک کرو کہ میرا اس کے ساتھ پرابلم ہے پہلے ان کو sorry بولو پہلے ان کو رازی کرو اس کے بعد امام کے پاس جاؤ امام پوچھے گا you are saying sorry to me تم مجھے تو sorry بول رہے لیکن تم ان کو کیوں نہیں معاف کرتے اگر میں بیوی کو طلاق دے کے امام کے سامنے جا سکتا بیوی کے پر ہاتھ اٹھا کے امام کے سامنے جا سکتا میں اپنی ماں کے اوپر ظلم کر کے جا سکتا سنچو میں کیا بول رہا چودہ شابان یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا نہیں ہے دوستو میں چاہتا میں چاہتا میں میمبر سے بول رہا میمبر سے بول رہا میں یہ چاہتا کہ فورٹین شابان کو میں ریونین میں ہوں تو میں یہ چاہتا جتنے ہزار آدمی یہاں پہنا ایک ایک کی دعا خبول ہو جائے ہم کلین ہو جائیں تو پہلے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ عورت کے اوپر ظلم یہ نامردی ہے بیوی ایک مجبور ہے انہیں اپنے گھر کو اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو اپنے گھر کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی اور تم اس پر ظلم کر رہے دس طلاق اس شہر میں ہوئے پندرہ ہوئے ایک میرے میرے پاس آئی can show you the whatsapp i can show you the whatsapp i am not telling you like that میں ایسی نہیں بول رہا میرے whatsapp پہ ہندر تھاؤزن میسیجز ہیں ہندر تھاؤزن i can show you my phone میں بتایا علی رضا بھائی کو غلام رضا بھائی کو میں بتایا ہندر تھاؤزن میسیجز ڈیلی ڈیلیٹ کرنے کے بعد پوری دنیا سے افسوس نہیں چودہ شابان اتنی بڑی رات آ یہ رات فارگیونس کی رات ہے یہ رات معافی کی رات ہے جب تم معافی مانگو گے تو تمہارا درمازہ کھلے گا تم آسمان پہ چلے جاؤ گے رحمت نازل ہوگی لیکن اگر اس رات میں بیوی کے ساتھ میرے تعلقات نہیں اور میں امام کے سامنے جا کے بولا کہ مولا give me this مولا میرا یہ problem کو solve کرو امام بولے گا پہلے گھر کے problem کو solve کرو سعد ابن ماس سعد ابن ماس واقعہ نہیں پڑھ رہا رسول اللہ کا سعد ابن ماس میں نام لے رہا اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد اس کی تدفیر میں اس کو خبر میں اتارے تو سرکار نے help کیا اس کو خبر میں لٹائے اس کی لہت بہن بند ہوئی اس کے بعد رسول چلنے لگے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی میت میں آپ نے پنجوں پہ رہے کر کاندہ کیوں دیاتوں کا جبرائیل بھی آیا تھا میکائل بھی آیا تھا اسرافیل بھی آیا تھا اللہ کے فرشتے آئے تھے رحمت کے فرشتے ساتھ کی نماز پڑھنے زمین پہ آئے تھے پانچ تکبیریں ہماری نماز جنازہ میں رسول اللہ سرکار نے اس کی نماز میں ستر تکبیروں کو بلند کیا سیونٹی ٹائمز اللہ اکبر پھر کیوں دیکھتے تھے پھر اللہ اکبر پھر کیوں دیکھتے مسلمان پریشان ہو گئے سیونٹی ٹائمز رسول نے نماز جنازہ میں تکبیروں کو بلند کیا لوگوں نے کہا یا میں اللہ اکبر بولتا تھا آسمان سے فرشت آتی یہ فرشت اوپر فالتو بیٹھے ہوئے نہیں ہر فرشت عبادت کر رہا کوئی تذبیر پڑھ رہا کوئی سجدے میں کوئی رکو میں کوئی خلود میں لیکن جیسے میں نے اللہ اکبر کہا فرشت نے اللہ سے کہا کہ پروردگار میں ساتھ کی نماز پڑھ زمین پہ جاؤ اللہ نے کہا جاؤ 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 ستر تکبیروں کا بلند کیا کاندہ دیا کاندہ دیا رسول نماز جنازہ پڑھ خبر میں لٹا کے بند کیا تو لوگوں نے کہا اتنے ملائکہ جبریل آیا اس کی نماز پڑھ پورے صاحب اس کی ماں بھی ساتھ ساتھ چل تو ماں نے کہا ساد ابن نماز کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹے کو اتنی عزت ملی اتنا مقام ملا جملے غور سے سنو اس وقت تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا گارڈنز میں گھوم رہ ہوگا بس یہ بولنا تھا سرکار ایسا پلٹے پلٹ کے اب جملہ سنو سرکار سرکار اللہ کے رسول نے کہا بے شک وہ جنت کے باغات میں گھومے گا یہ نہیں کہا نہیں گھومے کہا بے شک وہ جنت کے باغات میں گھومے گا ساد نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی اللہ اس کا عجر دینے فشار خبر ہو رہا آپ یقین کرو روایت میں ہے کہ لوگوں نے ایسا بالوں کو ایسا نوچنا شروع کی اور مو پیٹ کے رونے لگے وہی بے مات شیخ مار کے رو رہا ہم ڈڑتے نہیں فشار سے ہم کو ڈری نہیں ہے پہلی رات تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا خبر بند ہوگی حساب اور کتاب ہوگا جو پہلی رات کا عذاب ہے اللہ اس عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے پہلی رات کا جو عذاب فشار کس کو بولتے جو خبر کی دو دیوار ہے ایسا ملتی میری طرف دیکھو ایسا ملتی آپ اس کو accept کرو اس پہلے کہ کاش عابد بگرامی کی بات سن لیتے سمجھ میں اس کو بلتے فشار ایک دفعہ نہیں کہا روای تمہیں جو بڑے بڑے طاقت ہے نا ہاتھ پیر میں بڑا غرور ہے اپنے پیروں میں طاقت کے اوپر پاور کے اوپر ہلتھ کے اوپر نا یہ بال یہ ہڈیاں ایک جگہ ہو چیخیں مانے چیخیں مانے ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن دو دن ایک ہفتہ اللہ معاف کرے فشار ہوا کیوں ہوا فشار جو لوگوں نے پھوچھا کیوں ہوا فشار ساتھ پہ کہا یہ باہر بہت اچھا تھا گھر میں گھستا تھا اپنی مارتا نہیں تھا غصے میں چیخ کے مجھے معلوم ہے ریونین میں ہمت ہی کسی کو چیخ نہیں ہے وہ مجھے نہیں مار ایک سال بات پڑھے محمد والے محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آباد رکھے آپ لوگوں کو مولا آباد رکھے ریونین کے سارے مومنین کو آباد رکھے تو کرنا کیا ہوا کیا اس کو بولتے صرف کیوں زور سے بات کرتا گھستے میں بات کر ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا باہر تو اتنے اچھے لوگ بولیں یار کتنے اچھے اخلاق گھر میں گھستے کی کرفیو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اتنا خصہ کس کے اوپر خصہ کر رہے ایک بیوی کے اوپر لڑکی کے اوپر پورا اشرا خالی عورت کے اوپر پھر دو نہیں پڑوں گا کہ اس کی رائٹس کیا ہے ہزمن کی رائٹس کیا ہے تو کوشش یہ کرو دیکھو دوست اسلام عباد صرف عبادت کا مذہب نہیں اسلام اخلاق کا مذہب اللہ کا رسول جو دنیا میں آیا تھا وہ خلق عظیم کا مالک اخلاق کو لے کر آیا تھا اور یہی چیز عورت کے لئے بھی بھی یہ نے بتا کہ صرف مرد مسلوم ہے عورت مسلوم ہے بعض وقت بیوی بھی پرابلم کرتی اب میں زیادہ نہیں بولتا لاسٹ بولوں گا چلا جاؤں گا اس لئے کہ کھانا بنا بند ہو جائے سمجھ میں آئی تب بیوی بھی بھار لڑکی بھی پرابلم کرتی ساس کے ساتھ وہ قلب سننا قلب کی مجلس میں ورنہ پوری مجلس ساس وہو پر چلے جائے تو ایک کوشش کرو کہ آج اگر کسی کا پرابلم ہے ڈیووز ذہن سے نکال دو طلاق نکال دو لڑکی کو اگر تم نے اپنے میکہ کو بھیجا اپنی ماں باپ کے پاس بھیجا آج ہی رات میں کال کر اگر چودہ شابان کا پرپیریشن کر رہے اگر تم یہ چاہتے کہ چودہ شابان کی رات کو جو رحمت آنے والی ہے امام کو راضی ہونے والا امام تو سب سے پہلے اپنی وائف کو راضی کرو پھر امام کو راضی کرو میں یود کو بول رہا اور لڑکی کو بھی بول رہا جس کال یور حسن اور ساری کال یور مدر انلا کال اپنی ساس کو کال کرو اور ساری بولو اور گھر آجو شہر کا اوپر فرض ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو بھیج چکا ہے اگر چودہ شابان کے لئے تم تیاری کرنا چاہتے چودہ شابان کے تم یہ چاہتے کہ وہ رات پھر ایک سال کے بعد آئی گی یہ یاد رکھو آفتر ون یئر یہ رات آنے والی ہے تو یہ رات کی جو رحمت ہے اگر اس رات میں تم کو نہیں ملی ہم کو نہیں ملی خدا نہ خاصتہ تو بھی ایک سال کے بعد رحمت آئی گی اور یہ مت بولو کہ نہیں ملی تو کیا فرق پڑتا نو آپ کو معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے ہم کو معلوم ہے ہونے پر خاصتہ پیلائسیس ہو جائے خدا نہ خاصتہ برید ہیمریج ہو جائے خدا نہ خاصتہ ہارٹ اٹیک ہو جائے کیا کروگے کیا کروگے اس رات کو تمہاری یہ سارے پرابلم دور ہوں گے اگر تم نے امام کو رازی کر لیا اگر نہیں کیا میرا کام ہے ممبر سے بولنا عمل کرنا تمہارا کام ہے امپورٹنس کو سمجھو امپورٹنس کو بیدار ہو بیدار اویننس کو پیدا کرو ایزی مت رو میں سیکنڈ ڈے بول رہا ایزی مت رو اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ 2019 کیسا آنے والا ہے اللہ رحمت کے ساتھ لائے رحمت کے ساتھ اسی وقت امام ہاتھ ہنگو اٹھائے گا اور امام اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا اگر وہ اپنی بیوی پر ظلم کر کے آرہا بیوی کے پر ہاتھ ہڑھا کے آرہا ایک کمزور لڑکی کو اپنے گھر میں شادی کر کے لایا چھے میں نے ایک سال دو سال میں بھیج دیا اور بولا جا رہو کیوں تمہاری زبان اچھی نہیں تم اچھے نہیں یہ یاد رکھو شادی کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کیسی ہے سمجھ میں آئی بات میں یوت کو بول رہا ہوں شادی کرنے سے پہلے بولنا تھا کہ یہ don't look nice تم اچھے نہیں آج کل تو شادی کو آنگ بند کر کے کرتا پہلے تو ایک سال تک بات کرتے ہو ریونین میں نہیں کرتے وارس اپ پہ کرتے ہو فیس بک پہ کرتے ہو شادی کے بعد پرابلم کیا ہے نہیں کرنا تھا شادی شادی کے بات کروگے ساد ابن ماس کا عذاب یاد رکھو ساد ابن ماس کا عذاب یاد رکھو دوستو پھلیز بول رہا میں ہاتھ جوڑ کے بھرو بلیو بلیو ہاتھ جوڑ کے بھرو فشار خبر سے ڈرو پہلی رات کے عذاب سے ڈرو سامپ کا سامپ کا عذاب ہے پہلی رات کا اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا اور وہ تم میں سامپ کا عذاب ہے اس زبان کے اوپر اس زبان کے اوپر وہ کاٹ جشن ہے اس لئے میں شہد علی اکبر کا جشن ہے میں کل مسائب جب پڑھوں گا جب تک موت کے اوپر پڑے نہیں میرے دل کو سکون بھی نہیں ملتا میں تو درانے والا مولوی ہوں لیکن حیرت یہ ہے اپنے آپ کو علی والے بھی بولتے ہو ڈرتے بھی ہو ہاں ڈرتے کیوں امام علی کے شیعہ اگر عامال اچھے ہوں گے then you don't need to worry تمہاری خبر میں رحمتیں نازل ہوں گی جنت کے دروازے کھولیں گے کبھی میں پڑھوں گا یہاں آنگا تو پہلی رات first night in the grave پورا عشرہ پڑھوں گا first night in the grave خبر کی پہلی رات لیکن مجھے معلوم ہے سوائے management کے میرے کوئی رہے گا بھی نہیں سنو گے پہلی رات first night in the grave کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا برحال چودہ شابان چودہ شابان کی تیاری کے لیے سب سے زیادہ important ہے کہ لوگوں کو معاف کر اس لیے کہ دوستو وہ رات ایسی رحمت کے رات ہے ایسی رحمت کے رات اچھا عریضہ کو complete کروں اور کچھ باتیں بتاتے ہیں عریضہ اگر آپ غلام رضا بھائی سے لے کے لکھیں گے کیسا عریضہ یہ اسی ٹائپ سے آپ چودہ شابان کو عریضہ لکھنا وہ بھی ایسی لکھنا امام کو عریضہ کیا لیٹر ایک لیٹر میں آپ امام کو لکھ دیلی لکھو عریضہ کوئی مشکل نہیں ریٹن آپ امام کو دعا دے رہے ہمارے علماء شیخ مفید کے بارے میں سرداب مخدر جو سامرے میں نیچے امام کا سرداب ہے وہاں پہ عریضہ لکھا جاتا ہے ایک گھنٹے میں جواب آیا وہاں ایک گھنٹے میں لٹرل لکھ کے آیا سید رزی سید مرتوزہ سید رزی کو نے جو نیچے باراگا کو کمپائل کیا شیخ مفید اور سید مرتوزہ میں ایک مسئلہ کے اوپر وہ مسئلہ کہ میں نہیں بولتا میں مجھے معلوم میں سات پچیس پہ بٹا آٹ رائٹنگ عریضہ یہ ہے ہر امام کے دور میں عریضہ تھا تو عریضہ لکھنے کی عادت دالو عریضہ لکھنے سے تم امام سے خریب ہوتے صرف چودہ شابان کی رات کو عریضہ نہیں لکھنا ہر تمہارے پرابلنگ تم آج میری بات یاد رکھو اور سٹارٹ کرو رائٹنگ لڑکی کی لکھو کہ جلدی جواب آئے گا ایک لٹر ہے نارمل ایک ہے ڈی 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 عریضہ کو ایسا لکھو جو جواب کیسے آتا لکھنا فجر پہ دانا لیکن عریضہ لکھنے سے یہ نہیں ہے کہ رات بھر بڑھ کے عریضہ لکھ رہے فجر پہ سو گئے یہ کبھی نہیں کرنا فجر پہ سو گئے تو پھر عریضہ لکھ کبھ فائدہ نہیں عریضہ لکھ رہے اور اپنی بیوی کو غصہ کر رہے یہ بھی نہیں کرنا عریضہ لکھ رہے اپنے ماں کو جواب دی یہ بھی نہیں کرنا یہ سب چیزوں کے ساتھ عریضہ لکھو گئے تو تمہارا جواب آئے گا امام راضی چودہ شابان کے تو پہلی چیز عریضہ لکھ عریضہ کیسے لکھنا آپ غور سے سنو یہ جو میں عریضہ دے رہا وہ اور چودہ شابان کبھی میں سنو ایک بات میں رکھ کے بول دوں یہ جو عریضہ چھوٹی حاجت کے لیے نہیں لکھ یعنی آپ کوئی چھوٹا ایشو ہے یہ عریضہ کے لیے کہا گیا کہ کوئی سخت مشکل آجائے پریشانی آجائے تو یہ عریضہ چھوٹی موٹی اس کے لیے ایک نارمل پیپر پر لکھ سکتے آپ لیکن یہ عریضہ جو میں نے دیا غلام رضا کو یہ عریضہ کوئی خاص حاجت شادی بیماری پریشانی رسک پرابلم مطلب جو میجر رشیوز اس کے لیے یہ عریضہ لکھنا لکھنا کیسا آپ وہ غور سے سوئے بسم اللہ حیمان رہی یہ عریضہ ہے اس کے پیچھے پورا پیپر خالی ہے اوپر لکھو بسم اللہ حیمان رہی گجراتی میں لکھو فرنچ میں لکھو انگلیش میں لکھو بسم اللہ کوئی پرابلم نہیں امام سب لینگویج جانتا ہے ایک دن میں گجرات میں ایک جگہ مدلس پڑھنے گیا تو ایک مومن کو لاکہ ملائے مجھ سے ملا کے بولے مولانا جیسے یہاں نماز ہوتی کہ نماز کے بعد یہ جو مومن ہے یہ چار زبانوں میں گجراتی میں اردو میں انگلیش میں ہندی چار لینگویج میں ایک دعا پڑھتا ایک دعا چار لینگویج میں ٹرانسلیشن کر اس کو بولو کہ ایک دعا چار زبان میں کیوں پڑھ الگ پڑھ یا ایک ہی دفعہ پڑھ لیں تو میں اس کو بلا کے پوچھا بابا تو کیوں پڑھتا چار زبان میں ایک ہی دعا وہ بولتا ہے کہ مولانا اگر اللہ انگلیش نہیں جانتا تو ہندی تو جانتا ہندی نہیں جانتا تو فرنس تو جانتا گجراتی تو جانتا میں نے کہا یار اگر تم یہ سمجھ کے دعا مانگو گے تو کبھی دعا خبول نہیں ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں میری جہالت تو ہمیشہ یاد رکھو کوئی زبان میں لکھو اور امام جو ہے مظہر اللہ کی صفات مظہر اعصاف خدا ہوتا امام تو آپ عریضہ کوئی لینگ میں گجراتی اور میں پھر بول رہا یہ عریضہ بچوں سے بھی لکھ مانگو معصوم بچے کا لیٹر جلدی قبول کریں گے مولا ہم گناہ گار لیکن معصوم تو معصوم بچے خائم ہے مہدی ہے محمد ہے حجت الخائم ہے خائم آل محمد ہے امام کے کئی نام ہے ماشاء اللہ اللہ ہمارے مولا کو سلامت رکھے میرے امام کی سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات پڑھو مولا سلامت رکھے مولا سلامت آپ کو معلوم یہ عریضہ میں نے مدغازکر میں بھی دیا تھا اور وہاں پہ لوگوں کی کیسے حجات دور ہیں میں ایک واقعہ مدغازکر کا کل بتاؤں گا آپ مدغازکر کے میرے ساتھ شابان میں گیا رمضان میں وہاں تھا جو مدغازکر والے مجھے سن رہے اس وقت ان کو معلوم ہے اور ان کے سامنے میں بولوں کل امام کے کئی نام آپ کسی نام سے بھی لکھ سب سے پہلے سلام لکھ اسلام ولے کا یا امام مہدی یا خائم آل محمد سلام ولے کا حجت خدا سلام ولے کا امام کے نام محمد جو بھی نام لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کا لیٹر پہنچے اور امام ایسا تو اس کے لئے کیا کرنا بسم اللہ اللہ لکھ امام کو ایک نام بہت پسند ہے ایک نام امام کا ایسا ہے کہ مولا بہت پسند کرتے اگر کوئی شیعہ امام کو ایسے پکارے کوئی امام کا چاہنے والا جیسا ہم چاہنے والا ہم تو گناہگار مولا کے غلاموں کے غلام کوئی آپ نے بہت آسانی سے سنا اسلام علیکہ یا فرزند زہرہ آپ یقین کرو ہمارے علماء یہ بولتے کہ اگر امام کو کوئی یا فرزند زہرہ بولے تو امام فوراً پلٹ کے دیکھتا اور دیکھ کے بولتا تو نے میری دادی کے نام سے پکارا مجھے مظلوم بی بی لگو اسلام علیکہ اس کے بعد کیا لکھنا اس کے بعد لکھو میں انگلیش میں بول رہا آپ اپنی گجراتی میں فرنچ میں جو بھی زوان میں بتا رہا آپ کھل اردو مولا کیسے پھر فوراً دعا دینا مولا میں آپ لیٹر رائٹنگ بتا رہا عریضہ کہ میں چاہتا ری یونین کے جتنے عریضے کہیں امام فوراً مولا اس کے بعد لکھو انہیں کیسے مولا اس کے بعد بولو کہ مولا پہلی آپ کو دعا دینا مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے ان کی صحت کی دعا دینا ابھی حاجت نہیں لکھنا پھر فوراً لکھو کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا اللہ آپ کو ہر دشمن کے شرط سے محفوظ رکھے تین دفتین ہوگئی پھر لکھو کہ مولا اللہ آپ کے ظہور میں تاجیل کرے چار دعا ہوگئی امام کو دعا دے اس کے بعد لکھو کہ مولا اللہ آپ کو کوئی غم مد دے سوائے حسین کے غم دے ہمارا غم دنیا کا غم مد آپ کیا سمجھ شیعت پہ ظلم ہو روتے روتے امام شیعہ اگر اتنے عراق میں مرے سیریا میں شیعہ مرے لیبنان میں شیعہ مرے تو کیا امام خوش ہو رہا امام کو غم ہوتا روتا امام تو یہ لکھو کہ مولا اللہ کو کوئی غم مد سوائے جت کے غم کے پانچ دعائیں ہوگئے اس کے بعد کو ایکسپ کر مولا مجھے معاف مولا مجھے معاف کر دو یہ طریقہ دعائے کمیل کا ہے پہلے دعائے کمیل میں کیا ہے یہ امام علی کا بتائی ہوا طریقہ جو میں آپ کو بتائی پہلے دعائے کمیل میں کیا ہے اللہ کی تعریف ہے دعائے ندوہ الحمد اللہ رب العالمین جتنی دعائیں ہیں جتنی دعائیں ہیں معصومین کے پہلے اس کا شکر پھر اس کی تعریف دعائے کمیل میں بھی امام علی کیا کر رہے اس کا شکر عطا کر رہے الحمد اللہ پھر اس کی تعریف کر تعریف کر کے فوراں امام نے حاجت کو نہیں بتایا امام نے کہا امام پہلے اس کے شمجھے کہ امام علی نے گناہ کیا تو میری زبان جل جائے علی تو وہ ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے جس سے بخص کفر و نفاق علی وہ جس کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہو علی کائنات کا مالک ہے لیکن امام علی یہ بتا رہے کہ دیکھو دعا کمیل میں 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 علی ہو کے ایسی دعا مانگ رہا تم کو کیا ہوا سمجھ میں آئی بات اب دعا کمیل جب بھی پڑھو گجراتی میں پڑھو تو دعا کمیل میں علی نے پہلے گناہوں کی معافی مانگ تو مولا مجھے معاف کر دو میرے گناہ بہت ہے مولا میں بڑے گناہ کیے مولا پلیز مجھے فارگیف کرو مجھے معاف کرو اس کے بعد پھر حاجت کو لکھو جتنی حاجت کو لکھ سکتے لکھو کوئی مشکل نہیں جتنی حاجت کو لکھ سکتے آپ لکھ سکتے اس کے بعد حاجت کو لکھنے کے بعد پھر معافی مانگ آخر پھر اپنا نام لکھ کے روٹی میں رکھ کے پانی میں ڈال اس کے بعد دیکھو آپ زیارت آشورہ پہلے پڑھو یہی طریقہ پندرہ شابان کے عریضے میں بھی کرنا چودہ شابان کے عمال میں تو زیارت پڑھیں گئی ہم وہ میں ہی پڑھو ہوں اور اس کے بعد عریضہ لکھنا اگر آپ عریضہ غلام رضا سے لے کے آپ یہ کر بس آخری بات میں پچیس پچھپن منٹ کی مدلیس ہوگئی میں آج کی رات کے بارے میں پڑھنا چاہتا تھا کہ شہزاد علی اکبر کی ایک تاریخ سے شہزاد کی ولادت ہے چھ شابان ساتھ شابان بھی ولادت ساتھ چھ اور گیارہ بھی یہ وہ شہید ہے کربلا کا یہ وہ شہید ہے کہ حسین کے گھر میں رسول اللہ پھر واپس آگئے اللہ کے رسول شہزاد علی اکبر کے لئے آپ کو معلوم کیا حال تھا آپ کا پورا چہرہ چہرہ ریپلیکہ تھے جیسے مولا باس امام علی کے شبید مولا حسین کے جو بچے تھے تین بیٹے اور تین بیٹیاں حسین کے شہزاد علی ازغر جو تھے وہ امام علی کے شبید مولا علی کا بچپانہ تھا شہزاد علی اکبر رسول اللہ کا بچپانہ شہزاد فاطمہ سغرہ ہماری ماں بی بی زہرہ کیا شبید تھی یہ امام کے تین بچے اپنے ماں باپ کی طرف علی اکبر اس شہید یا اس شہزاد کا نام کہ یہ امام کے جملے میرے جملے نہیں خالی صورت نہیں تھی صورت بھی رسول کی تھی سمجھ رہے آپ بات صورت میں نہیں تھی صورت میں امام حسین کا روز آشور جملہ ہے ہاتھوں کو اٹھا کے رخصت کر کہا تھا کہ میں اس کو بھیج رہا کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا آپ سمجھیں میری بات کتنی بڑی بات ہے کہ امام وقت بول رہا کہ میں رسول کی زیارت کرنا اس لیے کہ میں دعا مانگی تھی نانا کے بعد کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے نانا کا شبیہ ہو اب میں اپنے تیرے رسول اور میرے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تو اب آپ سوچو صبح شام رسول اللہ امام حسین کو کتنا چاہتے تھے تو اب ان کے گھر میں رسول آجائے شبیہ آجائے کتنی بڑی بات اس کے بعد آخری جملے میرے اس کے بعد امام حسین نے روز اشور ایک جملہ بولا ہاتھوں کو اٹھا کے کہا جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا علی اکبر کو دیکھتا اس کے بعد کیا کہ پروردگار غور سے پروردگار میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو تیرے رسول کی شبیح جو خلق میں اور صیرت میں رسول جیسا ہے خلق کیا مطلب نفس جیسا رسول کا نفس تھا ویسے میرے بیٹے کا نفس ہے جیسے میرے رسول کی صیرت تھی میرے بیٹے کی رسول اللہ کی صیرت کی نیچے جب جانا جشن کے بعد امام حسین کی جو ذری آپ کے سامنے نیچے رکھی ہوئی اللہ ذری کو رکھنے والے اور بنانے والوں کو سلامت رکھ بہت بڑی ریونین کی بہت بڑی بلیسنگ ہے وہ نیچے جو آپ کے امام حسین کا روزہ ذری مبارک ہے جیسی آپ امام حسین کی ذری ایسا آکے ایسا کھلتی جیسا نیچے رکھی ہوئی انٹر ہوتے سب سے سامنے آپ کو یہ حصہ دیتا جہاں علی اکبر دفعہ اب جب جانا نیچے تو چار سلام کرنا نیچے سلام علی حسین والا علی ابن حسین یہ علی ابن حسین کا جو سلام ہے یہ چهتہ امام کو نہیں کر رہے اب شہزاد علی اکبر کو سلام کر رہے زیارت آشورہ میں یہ جو سلام ہے سلام علی حسین والا علی ابن حسین والا Alors اولاد حسین والا اساب ل حسین یہ جو سلام ہے وہ علی ابن حسین یہ چهتہ امام کو نہیں کر رہے ہم چهتہ امام کو علی اپنالحسین بولتے ہیں لیکن یہاں پہ زیارتِ آشورہ میں یہ جو سلام ہے یہ شہزادِ علی اکبر کو سلام ہے تو اگر آپ روزانہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر جب آپ نماز پڑھے تو اگر آپ نے یہ چار سلام کیے روزانہ کتنی دیر ہوتی ایک منٹ بھی نہیں تھا ہاف منٹ ہوتا تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا آپ کیا کرنا اٹھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین چاہ سلام ایک منٹ بھی نہیں وہ آدھا منٹ آج آپ مجھے دعا دیں گے رات میں سونے سے پہلے پڑھو صبح میں اٹھ کے پڑھو اس کے بعد دیکھو تمہاری رات کیسے گزر کی تمہارا کل کا دن کیسے گزرتا دن کیسے گزرتا سکون چاہتے پیس چاہتے پرابلمز کو سالف کرنا چاہتے تو یہ چار سلام کر کے اپنے دن کا آغاز کر اگر لڑکی تمہارا شہر تمہارے اوپر ظلم کر رہا تو یہ چار سلام کر کے اس کے اوپر پھوک دو ایسا نہیں کہا پھوکے پھوکے تمہارے کھو چار سلام کرو مولا حسین کو بولو مولا میری شہر کے ساتھ زندگی میں پیس محبت پیدا کرو یہ چار سلام کر کے بولو مولا میرے شہر کے دل میں میرے لئے محبت آجی مولا یہ چار سلام کر کے بولو مولا میرے گھر میں سکون دے دے اگر کسی کو پرابلم ہے کوئی مجھ سے ملنا چاہتا میں یہاں ہوتیل میں ہوں غلام رضا بھائی سے آپ کانٹیکٹ کرو ان کے پاس میرا سکیجیول ہے میں چار دن ہوں ریونین میں انشاءاللہ اگر دن میں آگے ملنا چاہتا ہے کوئی کانسلنگ کے لئے تو ام ہیر ای کن ٹاک ٹو یہ آپ غلام رضا بھائی سے کانٹیکٹ کرو ڈائریکٹ نہیں آنا پہلے غلام رضا بھائی کو فون کرو اس لئے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ والے نہیں ہیں وسیلے والے کوئی فیملی کو ملنا چاہ رہے کوئی ایشو ہے آپ کا یو کم ٹو می انشاءاللہ ایل گیو سم دعا ایل سجیسٹیو لیکن کم ٹھرو غلام رضا صاحب اوکے میں آج شہزاد علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا کر رہا سب سے پہلے تین سلوات پڑھیں آج کی رات کی برکت ہمارے جشن کی خبولیت کے لئے تین مرتبہ باواز بلن اور یہ سلوات سلوات امام زمانہ کو ہم حدیع کر رہے ہیں تین مرتبہ باواز بلن سلوات اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروزگار میرے شہزاد علی اکبر کی اس ولادت با سادت کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو خبول کر لے ایسا آمین نہیں ایک آمین بھی خبول ہوگا سب کی دعا خبول ہوگا سب بڑی آواز ہو شرمارے کے پروزگار میرے شہزادے کا واسطہ کہ یہ جشن بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول ہو جائے پروزگار جو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جو دور بھی ہیں جو جو حاجت کو لے کر آئے دعاوں کو لے کر آئے ہیں شہزاد علی اکبر کا واسطہ اللہ ان کی ایک ایک دعا کو خبول کر لے پروزگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر دے پروزگار شابان کی جو برکتیں ان برکتوں کو سارے مولا کے چاہنے والوں پر نازل فرمائے اللہ آج کی رات کا واسطہ میرے شہزاد علی اکبر کا واسطہ سارے مرہومین جتنے مرہومین ہیں دنیا بھر میں جس کی بھی آج پہلی رات ہے بومبے میں ایک مومن کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں جان جان جس کی بھی پہلی رات ہے جتنے ہمارے علماء زاکرین مشتہدین مرجع عالم بالخصوص شیخ مفید سید رضی سید مرتضی آغای خمینی صاحب اور آغای خوی صاحب جتنے علماء گزر گیاں ان کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے اللہ ریونین کے سارے مرہومین کے مدغاز کر کے مرشد دنیا میں جان جان مولا کر چانے والا ہے جتنی یہ جماعت ہیں ان کے سارے مرہومین کے درجات کو بلند فرمائے اللہ جن فیملیز میں پرابلم ہے اللہ ان میں ملاپ اور رحمتوں کے ساتھ وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کر لیں انشاءاللہ وروردگار جس کی اولاد نہیں ہے اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو اولاد تو نے ہم کو دیئے اس اولاد کو سرات مستقیم پہ خائم رکھ اللہ جو رسک کے پرابلمز میں ان کے رسک کے دروازے کھول دے شہزاد علی اکبر کا واسطہ بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ شہزاد علی ازغر کا واسطہ اللہ جتنے دنیا میں بیماریں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ وروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے ہم کو سعادت دے توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکے اللہ ہم میں سے ریاکاری کو غرور تکبر کو نکال دے ہمارے آمال ایسے ہو کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ حلما امام کی معرفت میں اضافہ فرما اللہ خاتمہ ایمان پر ہو امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما جن لوگوں نے ان جشن کو سپونسر کیا ہے اللہ ان کے رسک میں برکت عطا فرما ان کے مرمین کے درجات کو بلند فرما ہمارا جشن خصیدہ دعاوں کی خبولیت کے لیے دو مرتبہ باواز بلند سلوات اللہ ہمارا صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرد اللہ ہمارا صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرد ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرمین جماعت کے سارے مرمین جنہوں نے سپونسر کیا ان کے مرمین آج جس کی بھی پہلی رات ہے یوسف رزوی کی پہلی رات ہے ان کے لیے اپنے اپنے مرمین کے لیے اور میرے والدین کے لیے بھی سورہ فاتحہ